بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ ہم نے شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدن علم اللہم فقینا فی الدین آمین سورت المومنون جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سورت کا نام ہی مومن کے اوپر ہے تو مومنوں کے اوپر یہ جو صفت ہے مومنون کی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا مومن کی کیا صفت ہونی چاہیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا ہم جب بھی لیسن سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کی اہمیت کیا ہے عبداللہ ابن عروہ بن زبیر فرماتے ہیں اسما رضی اللہ عنہ اور ان کی گرینڈ مدر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینین کو یہ بتایا گیا کہ قرآن تم پڑھو اور قرآن پڑھنے کے اس کے آداب کیا بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح تم قرآن کو اپنے آنکھوں میں جس طرح آنکھ سے دیکھ کے پڑھتے ہو اور اس کو عمل کرتے ہو ویسے ہی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو آنکھ پڑھ کے قرآن روتی ہے اور ان کا پڑھنا ان کے دل میں ایک سکینت ہوتی اور لوگوں کو ایک ڈر پیدا ہوتا یہ ایسا ہے کہ آخرت میں یہ چیز تم کو کام آنے والی ہے اور ابن الخیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی چیز ہے جس سے تم فیدہ اٹھا لو کیونکہ اس دنیا میں بھی فیدہ ہے لیکن اس کے اوپر کیا کرنا ہے فوکس کرنا ہے اس کے ریسیٹیشن پہ اور اس کو تدبر کر کے سننا ہے سمجھنا ہے عمل کرنا ہے قرآن اسی لئے آیا سورت المومنون جیسا جانتے ہیں نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا کہ مومنون جیسا سورت القافرون بھی ہے سورت المومنون ہے تو یہ مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے سٹارٹنگ کے جو آیتیں ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے قد افلح المومنون کہ مومن کس طرح ہے ان کے اندر کیا چیزیں ہیں تو وہ کردار جو ہے جب قرآن میں بتایا گیا کہ مومن اس طرح سے ہے جس کے اندر فالوئنگ چیزیں ہوں گے کیا ہے تحقیق ان ایمان والوں نے فلا پا ہی تو ہم سب چاہتے کہ ہم ایمان والے بن جائے اور فلا پائے اور فلا پانے کے لئے کیا کیا چیزیں اس میں ضروری ہے تو فلا پانے کے لئے فرسٹ ہے کہ قد افلح المومنون مطلب تحقیق کے مومن فلا پا گئے تو کیا چیز کر رہے ہیں اللذینہم فیہی صلاتہم خاشیون جب یہ نماز پڑھتے صلاہ پڑھتے تو خشو کے ساتھ پڑھتے خاشین کیا ہے خشو سے ہے اب اس میں ہمبل نیس آ جاتا خشو کس کو بولتے جو آپ کے جسم پہ بھی اثر ہوتا آپ کی روپ پہ بھی اثر ہوتا یہ ریولیشن کا پیریٹ کیا ہے میڈل سٹیج آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہ رہے تھے اور یہاں پر اس وقت کہت آئیوہ تھا اور یہ آیت نمبر سیونٹی فائی اور سیونٹی سیکس میں اس میں دیکھیں گے اور پھر کانٹینٹس کیا ہے یہ سورے کے بیان کیا گیا کہ یہ سورے میں کیا کیا منشن کیا گیا ہے مومین کے صفات بیان کیا گئے ہیں اور ڈیس بیلیورز کیا کر رہے تھے جو کافر تھے بہت زیادہ آپ کو ہارڈ ٹائم دے رہے تھے بہت زیادہ تکلیفات دے رہے تھے ہسٹوریکل بائی گرونڈ کیا ہے یہ سورہ اور اس کا تھیم کیا ہے کیاریکٹرسٹکس کیا بتائے گئے کہ ایک ٹرو بیلیور کہ بیالوجیکلی جیسا بعد میں چودہ سو سال بعد وہ ہوا لیکن چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ایک بچہ کیسا بڑا ہوتا ماں کے پیٹ میں سورت الحج میں ہیں اور سورت المومنون میں بھی اور پروفیٹ نو علیہ السلام کے بارے میں اور کس طرح فلڈ آیا اور ان کو غرق کر دیا گیا پھر حود علیہ السلام کی سٹوری اور اللہ سبحانہ اللہ تعالی وسط سے زیادہ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ یہ گائیڈنس ہے ڈی آب ججمنٹ میں کیا ہوں گا دیکھیں گے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بلکل چند دن کی ہے آخرت ہمیشہ کی ہے اور یہاں پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ السلام بار بار ان لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کس کو ڈیس بیلیورس کو کافر کو لیکن پھر بھی نہیں سن رہے ہیں تو ایک مومن کا کردار کس طرح ہونا چاہیے قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خواشیون نیاز کرتے ہیں مطلب بہت آجزی ہمبلنس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ چھک جا رہے ہیں لتھار جک ہو جا رہے ہیں ویسا نہیں ہے اور جو بھی بےہودی باتوں سے پریز کرنے والے ہیں اب بےہودی باتیں کیا ہے ہر وہ بات جس کا ہم ایسی باتیں ہیں جسے کہ پریز کرنا چاہیے ہو سکتا گالی گلوج ہے ایسی کوئی بات ہے جس کا آؤٹکم کچھ بھی نہیں ہے یا کسی کا مزاق اڑانا ہے یا غیبت ہے یہ سارے چیزوں سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ منع کرتے کیونکہ اسلام یہ چیزوں کو پرموٹ نہیں کرتا اسلام اگینسٹ ہے یہ سارے چیزوں کے کیونکہ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنا چاہیے نہ کہ ایسے کام کرنا چاہیے جو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے تو وہ چیزوں سے کہ اب آگے مومنوں کے بارے میں اور کیا چیز بیان کی جاری ہے کہ اب دس آیتیں ان کے کوالیٹیز بتائے گئے جب خد افلاح المومنون بول رہے ہیں تو مومن کیا ہے جنت میں جیسے کیا ہے برکس آف سلور اور گولڈ ہے اور پھر اس میں اس کا جو مٹی ہے وہ کیا ہے گستوری ہے اور جنت میں جو بات ہے وہی کہا جاتا کہ خد افلاح المومنون مومن فلا پا گئے اور کیا ہے وہ ٹرولی سکسسفل کیا ہے انجلز کیا بتاتے توبہ لکی منزل الملک بلیسٹ ہے ان لوگ اور ان کا کیا ہے سکسسفل ہو گئے اور ان کو جنت مل گئی اور اللہ زینہ ہم فیہی صلاتیہم جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں سبمیسف ہے مطلب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے سامنے کمپلیٹلی اپنے آپ کو سبمیٹ کرتے سبمیسف رہتے اب نماز میں ہلتے جھلتے نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے کمپلیٹلی توجہ کے ساتھ کرتے اور نوٹ انلی دیٹ لیکن جب ہم نماز پڑھیں یہ بھی کیا ہے اللہ کے آگے ایک آجزی اور منت کر رہے ہیں تو جب ہم اللہ کے آگے جھکے وے ہیں کوئی اور کام ہم کر سکتے نہیں کر سکتے تو جب ہم اللہ کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم کمپلیٹلی سبمیسف نیس سے کرنے کا ہے جو لوگ اوپر دیکھتے یا ادھر ادھر دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا ایسے چیزوں سے منع کیا گیا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے جنت واجب ہے بولتے کہ ان کے لئے جنت واجب ہے جو خشو کے ساتھ نماز پڑھتے وضو کرتے اور پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے اور ان کے دل اور چہرے کیا ہے فوکس رہتے سکون میں رہتے اور جو ہم تحجد کی نماز کا بھی اتمام کرنا چاہیے جب فجر سے آپ ایک گھنٹہ پہلے دو گھنٹے پہلے اٹھ جائیے اٹلیس آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے تحجد پڑھئے کیونکہ پانچ نمازوں کے بعد تحجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے تحجد کی نماز سے آپ کو اللہ کا خرب حاصل ہوتا اور اللہ تعالیٰ بلتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ دیتا فرگیونس ہو کوئی چیز ہو دنیا اور آخرت کی ہم جو جو چیزیں مانگتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے آگے بتایا جاتا ہے کہ اور جو کیا ہے جو بے ہوتا باتیں نہیں کرتے زکاة ادا کرنے والے ہیں اور زکاة کیا ہے ایفری ایئر آپ کو زکاة دینا ہے اگر پیسے کم پڑھ رہی ہیں تو اسی میں سے کوئی چیز سیل کر دینا ہے اور زکاة دینا ہے پوری زکاة ادا کرنا ہے اور اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی جو بیویوں کے ساتھ مطلب ہزبین وائف کا ریلیشنشپ ہے اسلام میں اس کے علاوہ آوٹ آف ویڈ لاؤک کوئی چیز بھی اپریشیئٹ نہیں کی گئی بہت سارے لوگ بولتے کہ نہیں یہ کر سکتے لیوینگ ریلیشنشپ ہے رہ کے دیکھنا پڑتا یو ایس میں تو ایسا ہوتا نہیں ہوتا اللہ تعالی ہر جگہ ہے ایسا بغر شادیوں کے کوئی کام کرنا اور ایسے ایسے رشتے منع کیے گئے ہیں اور یہ گناہ کا کام ہے دنیا اور آخرت کی خسارت ہے خسارے کا کام ہے یہ تو ہم یہ چیزوں سے ایتیاد کرنا چاہیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے نکاح کے بعد آپ جو زندگی گزارتے ایک مکمل اور نکاح کیا ہے ایک آپ کی لائف کو مکمل کرتا لیکن جس کی شادی ہی ڈیلے کرتے جا رہے ہیں شادی ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوں گا خرابیاں پیدا ہو جائیں گے اور جب شادی نہیں کرتے تو یہ جو ازواجی زندگی کی ایک لذت ہے وہ آپ بغر شادی کے غلط کاموں سے کرتے جو کہ منع کیا گیا ہے اس سے اشتناب کرنا چاہیے مگر اپنی بیویوں کے ساتھ جو وہ اپنے ساتھ مطلب ان کے ساتھ جو ایک تعلقات رہتے ہزبنڈ وائف کے پس جو ان کے علاوہ کے تعلیب ہو وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں مطلب اگر اس کے علاوہ کوئی چیز بھی کر رہے ہیں تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں اور اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس طرح سے نہ کرے تو اب یہ ان لوگ کا انڈ ریزل کیا ہے وہ اپنے امانتوں کو اخرار کی لحاظ کرنے والے ہیں اب دیکھئے امانت کیا ہے کوئی بات بھی امانت ہو سکتی یہ ہی نہیں ہے کہ صرف کسی کی کوئی چیز ہے وہ چیز بھی امانت ہے لیکن کسی کی بات بھی امانت ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کو کوئی چیز رکھا ہے یا کوئی چیز بولے کوئی بات بھی ہو سکتی کوئی انسان کچھ بات بتاتا اور بولتا کہ نہیں یہ بات کسی اور کو نہیں بتانا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہے وہ اس کے لئے ایک امانت ہو گئی ہم کسی اور کو نہیں بتانا اب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ایک رازدار بنا رہی اور کوئی بات بتا رہی اور وہ بات پورے لوگوں میں آپ بتا دے رہی یہ امانت میں خیانت ہے تو بول رہے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا کیونکہ یہ مومنوں کی صفت ہے اب لوگ بولتے یہ بولے تو کیا ہوا وہ کرے تو کیا ہوا یہ صفت ہے مومنوں کی اگر ہم مومنوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے اگر ہم مومن میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں وہ الگ بات ہے کیونکہ یہ مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ مومن کا کردار اس طرح سے ہونا چاہیے ہم سب چاہتے کہ ہم مومین ہو ہمارا کردار اچھا ہو تو ہم کو یہ چیزیں کرنا ہی کرنا ہے اس سے ہم بچنے سکتے پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اور کیا ہونا چاہیے اس میں بتایا جاتا ہے تو ایسے لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس سے پہلے بول رہے ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نماز کی پابندی کرنا مطلب ٹائم پہ پڑھنا اور دیکھیں جب معلوم ہے کہ کس وقت نماز کا ٹائم شروع ہوتا تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے وضوع کر کے تیار رہتے جیسا آپ کوئی مہمان آنے والا رہا تو کیسا آپ کی تیاری رہتی ویسی ہی پانچ ٹائم کی ہم نماز کی تیاری کیسا کرتے کہ پانچ ٹائم بھی ہم کو انتظار رہتا ہاں اب نماز کا ٹائم ہے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کی جو اہمیت رہتی انسان کے اپنی جو جس طرح ہم چیزوں کو ترتیب کرتے نماز کے حساب سے ہم ترتیب کرتے کیونکہ ہمارے زندگی میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پہلی چیز جو پوچھی جائیں گی وہ ہے نماز کے بارے میں نماز صحیح ہو گئی تو سب چیز صحیح ہو گئی اور اس میں کیا بتا جارہا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے اب نمازوں کی حفاظت کیسا کرتے نماز اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے نماز کیا ہے فاشا اور منکر سے روکتا سورہ انکبوت میں تو نماز آپ کو ایسے چیزوں سے روکیں گی ایسے چیز نہیں کریں گے خراب چیزیں نہیں کریں گے اس کو بولتے حفاظت کرنا نماز کی تو نماز پڑھنا تو آسان ہے لیکن اس کی کیا ہم حفاظت کر رہے ہیں اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہم نمازوں کو پروٹیکشن میں رکھنا ہے تو ایسے لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم جنت مانگو تو اللہمہ انی اصل کا جنت الفردوس جنت الفردوس مانگو اور اعوذ باللہ من النار اللہ تعالیٰ میرے کو نار سے دوزخ کی آگ سے بچائے جنت الفردوس عطا کرے اور دوزخ کی آگ سے بچائے پھر آگے فرمایا جاتا ہے جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اب جنت الفردوس میں کیا ہے وہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں جنت الفردوس میں رہنے والے ہیں تو بتایا جارہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں ہوں گے اور ہم نے انسان کو مٹی کے کلاسے سے پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا تو اب کیا ہے مٹی سے بنائے بول رہے ہیں اور پھر نطفے سے جب انسان کی جو تخلید ہوتی ایک نطفہ رہتا اور ایک ایک رہتا دونوں مل کے ایک بچہ ماں کے رہم میں رہتا اور کئی مہینے رہتا نو مہینے رہتا اور اس کے فارمیشن اس کا کرییشن کیسا ہوتا یہاں پر وہی بتایا جارہا سمہ قلقنا نطفہ تن فقلقنا آلقا تو آلقا مدغا بوٹی گوش ہڈی وہ سو سارے چیزیں اس میں بیان کی جاری اور ہم ہی نے نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کو ہڈی بنایا تو کس طرح لوتھڑا بوٹی ہڈی یہ سارے چیزیں کیسا بنائے تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پہلے تو کیا ہے نطفہ بنا اور ایگ اور سپرم دونوں مل کے کیا ہوا ایک ایمبریو بنتا پھر اس کے بعد کیا ہوا لوتھڑا بوٹی پھر بوٹی کو ہڈی بنایا پھر اس کے بعد پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا تو کیا بڑی شان ہے اللہ کی جو سب سے بہتر اور بنانے والا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی ہے جو اللہ کی شان ہے وہ بہتر بنانے والا ہے ایسا کوئی ہو سکتا جو اللہ سبحانہ اللہ تعالی بنا رہا ہے پھر آگے فرمایا جاتا ہے پھر تم اس کے بعد ضرور مر جاؤ گے مطلب مطلب اس میں لام تاقید ہے نون تاقید ہے مشدد بھی ہے اس میں بتایا جا رہا گے کہ تم ضرور مرنے والے ہیں مشدد ہے نون تاقید نہیں تو بتایا جا رہا کہ آپ ضرور مرنے والے ہیں تو ہم مرنے والے ہیں اور کریشن کون کرے اللہ سبحانہ اللہ تعالی کریشن کرے اور پھر تم خیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے پھر کیا ہے سممہ انکم یوم القیامہ تب اسون اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو زندہ کرے گا ڈی آف ریزریکشن ہوں گا اور پھر اس دن خیامت کے دن مطلب ہمارا بدلے کا دن ہے ہم کیا کر کیا ہے پھر تم خیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان پیدا کیے اور اس کے خلقت سے غافل نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی فرما رہی سات آسمان بنائیں اور اس کی جو خلقت ہے اس کا جو کریشن ہے اس سے اللہ سبحانہ اللہ تعالی غافل نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ کیا کریشن کیے کیسا کرے اور کیا کیا ہے اس میں اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو نابود کرنے پر خادر ہے تو بول رہے ہیں کیسا آسمان میں جو وارٹر سائیکل ہے بارش کیسا ہوتی تو بارش کا فارمیشن کیا ہے وہ سارے چیزیں یہاں پر منشن کیے جا رہے ہیں کہ بارش کس طرح ہو رہی تو جب بارش ہو رہی تو اس کے لیے بھی کب رین ہونا چاہیے کب رین فال ہونا چاہیے وہ سارے اس میں منشن کیا جا رہے ہیں کہ ہم جو وارٹر سائیکل سوشل سٹیڈیز میں سکھے وہ چودہ سو سال پہلے ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ کیسا ہونے والی ہے بارش پھر ہم نے اسے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغت پیدا کیے ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو انگور ہے میوے ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی ہی پیدا کیے اور وہ ہمارے لیے کتنے لذیذ ہے دیکھئے جب ہم انگور کھاتے ڈیفرنٹ کائنڈ آف انگور ہے اور خجور خجور کبھی کھٹا رہتا ہمیشہ میٹھا رہتا خجور اور ایک درخت ہم نے پیدا کیا ہے جو توری سینہ میں پیدا ہوتا ہے اور تیل لیے ہوئے ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کے لیے ہوا مطلب یہاں پر آیت نمبر ٹوئنٹی سورت المومنون میں بتایا جا رہا کہ توری سینہ مطلب ماؤنٹ سینہ میں جو آلی وائل بولتے ہیں اب آج کل دیکھئے آلی وائل کتنا ان ہیں ہر کوئی سالڈ میں دالتے ہیں آلی وائل سے کھانے بھی بناتے ہیں اور وہ کتنا اچھا ہے تو قرآن میں پہلے ہی منشن کر دیا گیا کہ آلی وائل کتنا ہمارے لیے فیدے مند ہے اور یہ بلیسیڈ ٹری ہے ایک مبارک ٹری ہے وہ کیا ہے ماؤنٹ سینیا ماؤنٹ سینیا جو بولتے نا اس میں اور تمہارے لیے چوپائے میں عبرت ہے کہ جو چیز ان کے پیٹ میں ہیں ہم تمہیں پلاتے ہیں اور ان میں بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جانور کا جو ہم دودھ پیتے گائی ہو بکری ہو اور اونٹ کا دودھ رہتا کتنے اس میں فائدے ہیں اور پھر تم کٹ کے بھی کھاتے ہیں سورت الناحل میں بھی ہم نے دیکھے سورت الناحل کیا ہے نیمتوں والی سورت اور یہاں پر بھی دودھ کے بارے میں بتایا جا رہا کس طرح تم اس کا دودھ نکال کے پیتے کیونکہ ممہ بطونی ہاں مطلب اس کے پیٹ سے کیا نکالتے ہیں دودھ ہی تو ہے اور ان چوپاؤں پر اور کشتی پر تم سوار بھی ہوتے ہیں اور ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں تو نو علیہ السلام ایک جو میسیج کنویت کرنا تھا وہ کنوی کر دیئے کیا ہے وہ میسیج ہمارے لیے بھی وہی میسیج ہے اللہ کو ایک ماننا کیا تم اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے اور اللہ ایک ہے اور پھر کشتی میں سوار ہونے اور کشتی کیسے طرح بننا ہے سارے مرحلے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بتائے تھے وہی کے ذریعے پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہیں تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے باپ دادوں سے تو یہ بات کبھی نہیں سنی تو بول رہے ہیں یہ تو نارمل ہیومن بینگ ہے ہم اس پہ ایمان کیوں لانا ان کا مسئلہ ہی یہی تھا سارا کہ یہ نارمل ہیومن بینگ ہے تم اس پہ ایمان کیوں لائے تو اگین بار بار اعتراض یہی کر رہے ہیں اور نو علیہ السلام نو سو پچاس سال میسیج کنوے کرے لیکن ان کا اون جو بیٹا ہے اور بیوی ہے وہ ایمان نہیں لائے نو نے کہا اے میرے رب میری مدد کیجئے انہوں نے مجھے جھٹلا دیا اب دیکھیں یہ بہت اچھی دعا بھی ہے کہ بول رہے ہیں کہ انصر نہ مطلب مجھے ہیلپ کریے مدد کریے ان لوگ تو مجھے جھٹلا دیے کیونکہ بار بار ان لوگ ڈینائی کر رہے ہیں تو ربی ربی یا رب بنا سے قرآنی کے ان مصنون دعائیں جو بولتے ہیں وہ زیادہ تر اسی طرح شروع ہوتے ہیں پس ہم نے نو کو وحی بھیجی تو تم ایک کشتی بناو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب ہم ہمارا حکم پہنچ جائے اور تنور جوش مارنے لگے تو سب خسم کے نر اور مادہ کشتی میں بٹھا لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی مگر جن کے بارے میں پہلے حکم صادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ کہنا اور وہ ضرور دوبا دیے جائیں گے تو یہاں پر کلیرلی بتا رہے ہیں کہ سب میل اور فی میل ٹو ٹو پیرس لے لو مطلب اینیملز میں بھی ٹو ٹو پیرس لے لو اور پھر اس کے بعد سوار ہو جو اور کشتی بھی کیسا بنانا ایک آرکیٹیکچرل کس طرح سکل ہوتی نا تو اسی طرح کشتی بھی کیسا بننا ہے وہ بیان کیا گیا کہ تم اس طرح سے کشتی بناو اور کشتی بنا کے اس میں سوار ہو جاؤ اور پھر سوار ہوئے باسے جب تم دیکھیں گے کہ تمہارے اپنے مطلب یہ انڈیریکٹ سپیچ ہے ڈیریکٹ سپیچ میں نہیں بیان کیا جا رہا انڈیریکٹ سپیچ میں بیان کیا جا رہا کہ اگر کوئی شامل نہیں ہو رہے مطلب وہ تمہارے میں سے نہیں ہے مطلب تمہارے اپنے نہیں ہیں تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر امپورٹنس کیا ہے دین کی امپورٹنس ہے اور پھر بتا جارہا پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالموں سے بچا لیا تو ساری تعریف کس کے لیے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کشتی میں سوار ہونے کا ہم نے ڈیفرنٹ سورے میں ہم سیکھے تھے کیا تھا بسم اللہ ہی مجرحہ و مرساہہ اب لیکن یہاں پر بھی نوہ علیہ السلام ایک دعا پڑھتے یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے کشتی میں ہو کوئی بھی سفر کا سبحان اللہ تعالیٰ وہ بھی دعا ہے سور زخرف میں اور یہ بھی دعا ہے آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں اور کہیں پر سمجھے کہ فرس ٹائم جا رہے ہیں آپ وہیکل پر ماؤنٹ ہو رہے ہیں کونسی بھی تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور یہ قرآنی اور مسنون دعائیں کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے اگر آپ انڈروائیڈ ہے یا آئی فون ہے اس میں بھی آپ قرآنی کے ان مسنون دعائیں بلکہ سرچ کریے ایپ وہ آپ آ جائیں گا اس میں سارے دعائیں آ جائیں گے اس کا ہے نام قرآنی کے ان مسنون دعائیں اور یہ بھی کہنا ہے کہ اے میرے رب ہم تو مبارک جگہ کو اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے کیا بول رہے ہیں وہ قرآن رب بھی انزلنی انزلنی کیا ہے اتارنے کے بولتے ہیں منزلن مطلب بہترین مہمانداری کرنا مبارکن مطلب مبارک ہے بہت زیادہ کسرت والی برکت والی وانتا خیرن منزلن تو ہی بہترین مہمانداری کرنے والا ہے اللہ سے بہتر کوئی ہو سکتا بلا شبہ اس خصے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو آزماتے ہی ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس خصے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو ہی ہی عزماتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ عزماتے ہیں پھر ہم نے ان میں سے ایک رسول بھیجا جس نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں تو جتنے بھی پروفٹس اور رسول آئے اللہ کی ایک عبادت کرنے کے لئے بولے اور پھر بول رہے ہیں کہ کیوں تم نہیں ڈرتے کیا ڈر نہیں لگتا تم کو تو بول رہے ہیں کہ اللہمالکم من الہ غیرہ افلا تتخون کیا بالکل بھی تم کو ڈرنے لگ رہا اب لیکن ان کے ایلٹ لوگ کیا کہنے لگے اور ان کی خوم میں سے جو سردار تھے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کے آنے کو جھٹلال دیا اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو عیش دیا تھا کہنے لگے یہ تم ہی جیسے آدمی ہیں تو جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتے ہیں اور جو تم پیتے ہیں وہی پیتے ہیں اب ان لوگ کا سرداروں کا کیا اعتراض تھا کہ اچھا یہ تو ہمارے جیسا نارمل ہیومن بینگ ہیں ہم جیسا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہماری جو زندگی ہے ان کی بھی تو وہی ہے پھر ہم ان اس پر ایمان کیوں لائے اور اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی بات مان لی تو تم پھر گھاٹے ہی میں رہو گے اب کیا کر رہے ہیں خود بھی ایمان نہیں لائے لیکن دوسروں کو بھی بھڑکا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس پر ایمان لائیں گے نا تو تم گھاٹے میں رہیں گے کیوں کر رہے ہیں تم کیا یہ تم سے کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے تو بول رہے ہیں کہ اچھا ان لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ تم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ نکالے جائیں گے تو مطلب یہ چیز میں ان لوگ کو یقین ہی نے تھا ان لوگ سمجھتے تھے کہ ایک بار مر گئے پھر دوبارہ نکل ہی نہیں سکتے تو بول رہے ہیں یہ تو وعدہ ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اور پورا ہونے والا ہے زندگی تو بس یہی ایک دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے عبایت نمبر 37 میں کیا بتا رہے ہیں کہ نئی یہ ایچ ہے ہماری زندگی یہ ورلی لائف جو بھی ہے اسی میں ہم کو مزاق کر لینا ہے اب دوبارہ اور کوئی زندگی نہیں ہے اسی لئے تو اچھے عمل نہیں کرتے تھے رسول نے کہا اے میرے رب تم میری مدد فرما اس لئے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے ہر رسول کے لئے ایسی ہے دیکھیں پھر وہی بول رہے ہیں کہ پھر وہی والی بات کہ دیکھیں کہ یہ خوم مجھے جھٹلا دی اب کیا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جھٹلا دی اور مجھے مدد کرئے تو ان کو ایک سخت آواز نے وعدے کے مطابق آہی پکڑا تو ہم نے ان کو کورا کرکٹ کر دیا اور ظالموں پر خدا کی لانت ہو تو اب آیت نمبر فورٹی ون میں کیا بتا رہے ہیں ایک زور کی چیخ ہوئی ایک نہ اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم آواز برداشت کر سکتے اس کے بعد ہم آواز برداشت نہیں کر سکتے وہ چیخ کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ برداشت نہیں کر سکے وہ آواز کی لاؤڈنس کے وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اسی لئے دیکھیں ایک اپ ٹو سرٹن فریکوینسی برداشت کر سکتے کبھی کوئی زور کی آواز آتی تو آپ کو کیسا فیل ہوتا کہ نہیں میری تو ہارٹ بیٹنگ اتنی فاسٹ ہو گئی کیوں ایسا کرے ہم کہتے ہیں نا ایسا تو یہ ان لوگوں کو کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی زور کی آواز سے ڈیتھ ہوئی ان کی پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دی کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے تو ہر امت کو بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک ٹائم ہے نہ وہ آگے جا سکتے نہ پیچھے پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے اور جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم بھی باس کو باس کے پیچھے ہلاک کرتے ہیں ان پر عذاب لاتے رہیں اور ان کے افسانیں بنا رہیں پس جو ایمان نہیں لائے ان پر اللہ کی لانت ہے دیکھئے بار بار اللہ کی لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور ہم سب کو اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ کی لانت مطلب آپ سوچئے اللہ کی رحمت نہیں ہے اللہ کی مرسی نہیں ملیں گی پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو بھی اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی دلائل کے ساتھ بھیجا اب موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو کس طرح دلائل دے کے کھلی نشانیاں دے کے بھیجے وہ چیز یہاں پر بیان کی جاری فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش قوم تھی اب ڈیفرنٹ نیشنز کے خصے آ رہے ہیں تو اب یہاں پر بتا جارہا کہ فیرون کے پاس حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے لیکن ان لوگ پھر بھی ڈینائی کرے ان لوگ بھی جھٹلا دیے تو انہوں نے کہا کیا ہم نے ہمیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے آدمی ہمارے خدمتگار ہے تو بول رہے ہیں کہ اچھا ان کے تو ساری قوم والے ہمارے سرونٹس ہیں اب ایسے لوگوں پر ہم ایمان لائیں مطلب اتنا پیسوں کا قرور رہتا نا انسان میں تو جو سچائی کی بات بھی آ رہی سامنے تب بھی وہ ایمان نہیں لارہیں بول رہے ہیں کہ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلیا دیا وہ ہلاک کر دیے گئے تو اب پھر وہی ہے دیکھیں اب یہاں پر ڈیفرنٹ کیا ہے کہ دونوں کو جھٹلا دیا ہے لیکن من المحلقین اور وہ ہلاک کرنے والوں میں سے ہے کون ہلاک کریں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالی وَلَقَدْ آتَئِنَا مُوسَ الْكِتَابَ لَا عَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت پائیں تو اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے بتا رہے ہیں کہ کیوں دیے ہم کتاب موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کو جا سکرپچر دیے کتاب دیے تاکہ ان لوگ سمجھے عمل کرے اس پہ آگے فرمایا جاتا اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو اپنی نشانیاں بنا کر بھیجی اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کی لائق تھی اور جہاں وہ رہتے تھے اور پانی بھی ہوتا تھا وہاں پر اب آیت نمبر 50 میں بتایا جا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کون ہیں عیسیٰ تو کہ عیسیٰ ابن مریم آتا ہمیشہ اور کیوں ایک موجزے سے پیدا کرے تھے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آدمی آپ کو ہاتھ نہیں لگایا مریم علیہ السلام کو لیکن پھر بھی اللہ سبحان اللہ تعالی کچھ بھی کر سکتے بغر آدمی کے بھی پیدا کر سکتے اور ان کے اندر میریکلز کیا تھے جب انہوں چھوٹے بیبی تھے کریڈل میں تھے جھولے میں تھے تو بات کرتے تھے انہی عبداللہ بولتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ کیسی چیز ہے یہ معجزہ صرف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دیئے یا ایوہ الرسول اے رسول اے رسولوں تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو بے شک میں جانتا ہوں جو عمل تم کرتے رہتے ہو تو بول رہے ہیں دیکھیں کھانے کی غزہ ہماری پوری باڈی پر ایفیکٹ ہوتی اگر ہمارا سورس آف انکم حرام ہے یا ہم حرام چیز کھا رہے ہیں تو ہماری عبادتوں میں وہ چیز کیسا آئیں گی تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میسینجرز کو ایڈریس کیا جا رہا اس کے بعد ہم سب کے لیے ہے یہ بات کہ کلو منت طیب آتی کھاؤ تم گوڈ فوڈ کھاؤ وَالَمُوا سَالِحَن اور اچھے رائچیس کام کرو نیکی کے کام کرو اور بتا رہے ہیں اور یہ کیا ہے جو بے شک تم جو بھی کر رہے ہیں میں جانتا ہوں تو ہمارے جو بھی ایکشنز ہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اچھے برے کام تو ہمارے اندر جو اچھا کھانے کی چیز ہے اچھے کھانے میں ٹیسٹی کھانا بھی صاف سترا کھانا ایسا نہیں کہ اچھا کھانا ہے لیکن آپ کو بنانے نہیں آرہا صحیح طریقے سے بنانا سیکھنا چاہیے نہ جلانا نہ کچھا رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک سٹرانگ بیلیور کیا ہے جو اللہ سے محبت کرتا اور ویک بیلیور کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے سب کو محبت کر رہا تو ہم سٹرانگ بیلیور بننا چاہتے اور اچھا کھاؤ بہترین کھاؤ لیکن اچھے عمل کرو پھر آگے آیت نمبر 52 میں بتا جا رہا اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھ سے ڈرتے رہو تو اب یہاں کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے تو یہاں پر فور چیزیں بیان کی گئی ہے پہلے چار کیاریکٹرسٹک ہے فرسٹ کیا ہے اپنے آپ کو گارڈنگ در ٹرسٹ ہے اور ٹرود فل سپیچ سچی بات کہنا ہے تھرڈ ٹھنگ کیا ہے اچھے مینرز اچھے آداب رہنا چاہیے اور پھر افت توام کھانا بھی صاف سترہ کھانا چاہیے تو یہ دین ہمارا ایک مکمل دین ہے ایک صحیح بات سکایا جاتے ہیں پھر اختلاف کر کے اپنے دین آپس میں جدہ جدہ کر دیئے ہر فرخے کے پاس جو دین ہے وہ اس کی پر خوش ہے تو بول رہے ہیں کہ اب جو دین ہے وہ سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور ہر کوئی کیا سمجھتا کہ وہ صحیح اس پہ ہے تم ان کو ایک عرصے تک ان کی جہالت میں پڑے رہنے دو تو اب بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیو دیم اور منہ لوگ جو بھی جہالت کر رہے ہیں جو بھی غلط کر رہے ہیں لیو دیم تو پھر یہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کا مال اور اولاد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کریں گے نہیں یہ بات نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم مال دے رہے ہیں اولاد دے رہے ہیں سارے چیزیں دے رہے ہیں تو کیا غلط فہمی میں ہے کہ مال اور اولاد دینا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے اور اس لیے تمہا کو دے رہے ہیں اور دیکھیں دنیا میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو سمجھتے ہیں بیچارہ یا بیچاری اور بار بار یہ ورڈ بھی یوز کرتے حالانکہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے کیا کوئی اندھے لنگڑے لولے ہے ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے بیچارہ تو اگر کسی کے پاس کوئی کمی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کسی کو دے کسی کو نہ دے یہ تو ازمائش ہے تو بول رہے ہیں کہ یہ تو میرا ٹیسٹ ہے بے شک جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے تو اللہ سے ڈرنا ہے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا ہے شرک کی تردید کی جاری ہے کہ شرک مت کرو شرک کیا ہے ظلمن عظیم ہے آیت نمبر سکسٹی سے یہاں پر بتا جا رہا ہے اور جو لوگ دیکھ سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل کامتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اب کیا ہے اللہ تعالی کا جو ڈر ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے اچھے عمل کرتے باز اختنا انسان دنیا سے تنگ آ کے بولتا اچھا مجھے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے لیکن کبھی اپنے آپ کو چیک کریے کہ ہم اچھے عمل کتنے کریں کوئی کتنا بھی آپ سے ناراض ہو یا آپ کے ساتھ بتتمیزی کرو لوگوں کا تو بسنے چلتا کہ اچھا تم مری جاؤ ایسا رہتا بیہیوئر لوگ مطلب کبھی خوشنے ہوتے چاہے وہ کتنا بھی خریب اور دور کا رشتہ ہو ہم کیوں ہیں زندہ اللہ کے لیے ہے اللہ تعالی ہم کو کیوں بھیجے اللہ کی عبادت کے لیے اور اچھے عمل کر کے جانے کے لیے یہ ایک ہی زندگی ہے اگر کوئی کتنا بھی برا چاہو تو ہم ان کو یہ نے بولنا چلو بھائی اب انہوں برا چاہ رہے ہیں میں مر جاؤں کیوں مر جاتے اللہ کے پاس اچھے عمل کر کے جانا ہے اگر اچھے عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا لے کے جائیں گے ہم یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی لوگ ان پر سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو اب کچھ لوگ کیا ہے بہت زیادہ نیکی میں جلدی کریں گے کیونکہ دیکھئے ابراہیم اور اسمائل علیہ السلام کیا کرے تھے جب قابط اللہ بنائے اتنا بڑا کنسٹرکشن کرے اس کے بعد بھی ربنا تقبل منہ انہ کانتہ سمیل علیم اللہ تعالیٰ تو خبول کر لے تو نیکیوں کے بعد ایک باند باننا ہے اس کو ٹائی کرنا ہے کہ یہ نیکی ہماری خبول ہو جائے اور اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کیا یہ آیتیں اس بارے میں ہیں کہ لوگ چوری کرتے زینہ کرتے الکوہل پیتے اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلتے اے صدیق کی بیٹی وہ ہے جو نماز بھی پڑتے روزہ بھی رکھتے اور چارٹی بھی دیتے جو یہاں پر بات ہو رہی یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے تو ان کی بات یہ ہے آیت نمبر سکسٹی دو یہ سورت المومنین کی آیت کے بارے میں بات کرے اور ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ بات بتا دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْأَحَا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کسی کو بھی اس کی کیپاسٹی کے سا زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور یہ واقعی میں سچی بات ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی دیتے جتنا ہم برداشت کر سکتے اور پھر اس کے بعد ینتخی بالحق اور تمہارا جو ریکارڈ آف ڈیٹس ہے وہ اس دن بات کرنا شروع کریں گا جیسا آج ہم مو سے بات کر رہے ہیں تو یہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مو کی جگہ ہمارا پورا سکن بات کرنا شروع کریں گا بلکہ ان کے دل خیانت میں پڑے ہوئے ہیں اس دن سے اور ان کے سوائے اور آمال بھی ہے جو یہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم ان سے خوشحال آدمیوں کو پکڑ لیں گے عذاب میں تو وہ چلا اٹھیں گے آج مت چلاو تم کو ہم سے کوئی مدد نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ کیا مدد کریں گے اب جو اللہ کے باتوں کو نہیں سن رہے ہیں ایمان نہیں لارہے ہیں اس دن چیخنا چلانا کچھ بھی کام آئیں گا نہیں میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تم الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے اس کو کہانی سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے تو بول رہے ہیں تم تو میری بات نے سنے اللہ کی بات نے سنے میسیج آف قرآن جو تھا اللہ کی کتاب کو انکار کرے تکبر کرے آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں تو قرآن جب آیا یہ کب تک ایمان لانا آپ کے لئے رہیں گا جب تک کہ انجل آف ڈیتھ نہیں آدھا یعنی تو جب تک کہ جو نشانیاں ہیں نا کہ سورج ایسٹ سے نکل رہا ویسٹ سے اس کے بعد تو آپ کا ایمان لانا آپ کے معافی تلافی کچھ کام نہیں آنگے تو کیا ان لوگوں نے کلمہ الہی میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بندوں کے پاس نہیں آئی تھی تو بول رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کو ماننا ہے کیا مشکل ہے ان کے لئے کیوں نہیں مانتے ہیں لوگ یا یہ اپنے رسولوں کو نہیں پہچانتے جو ان کو نہیں مانتا یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں تو یہاں پر بتایا جارہا پروفٹس تو حق لے کے آئے صحیح بات لے کے آئے پھر یہ بات ان لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ان کو اگر خدا برحق ان کی خواہشات پر چلے تو آسمان اور زمین جو ان میں ہیں سب درم برم ہو جائے گا بلکہ ہم نے ان کی نصیحت ان کے پاس پہنچا دی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے مو پھیر لیتے ہیں اب کیا ہے ان کی نصیحت ان کے پاس پہنچا دیے پھر بھی کیا کر رہے ہیں ان لوگاں مو پھیر لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھئے پروفٹس بھیجیں میسیج کو کنوے کریں لیکن پھر بھی ان لوگ نہیں سن رہے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے الگ ہو رہے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں گم رہی میں پڑ جاتے ہیں تو بول رہے ہیں ایک جو انسان ہے سمجھئے کہ اب وہ ایمان نہیں لیا بہت زیادہ غلط ہے ٹرانسگریشن کر رہا بہت غلط غلط کام کر رہا لیکن اب اس کے پاس کوئی تکلیف پہنچی کوئی پریشانی پہنچی پھر وہ دعا کر رہا اور وہ پریشانی دور ہو گئی تو اب انہیں ہمبل نہیں ہوتا پھر اللہ کے طرف رجوع نہیں کرتا پھر اور زیادہ سرکشی کرتا ہوں انہیں سمجھتا میں ہی کچھ ہوں اور ہم نے ان کو عذاب میں جو بکڑا جو بھی وہ اللہ کے آگے نہ جھکے اور نہ وہ آجزی کرنے والے تھے تو اب ان لوگوں کو کیوں عذاب میں پکڑ لیے کیونکہ ان لوگ آجزی نہیں کرتے تھے اور اللہ سے انکار کرتے تھے یہاں تک کہ جب ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے اور اس وقت نا امید ہو جائیں گے جو یہ کافر رہتے کوئی بھی چھوٹی بھی بات پریشانی دکھ تکلیف آتی تو ان لوگ فوراں ہی مایوس ہو جاتے اور مایوس ہی کیا ہے کفر ہے ایک مسلمان مایوس نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان پور امید رہتا اگر اس کو آ کے مار بھی دے رہے ہیں لوگ پھر بھی انہیں پور امید رہتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کا ایمان کا لیول کیا رہتا لیکن وہی کافر رہیں گا تو ہر چھوٹی بڑی بات پر اس کا ایمان کا لیول کم ہو جاتا اور اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے کان آنکھ دل بنائے لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کتنا کم شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی آنکھ بنائے کان بنائے دل بنائے ورنہ ہم یہ کلاس کیسا سنتے ہم قرآن کیسا پڑھتے آپس میں انٹریکٹ کسا کرتے تو ہم کیوں شکر ادا نہیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالی یہاں پر ہمارے جو نیمتیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اسی کی طرف تم کو جمع ہونا ہے اب ہم زمین میں کیا ہے ہر کوئی الگ الگ جگہ ہے اب رائٹ ناؤ ہی دیکھئے کہ کوئی کوئی جگہ ہے کوئی کوئی جگہ ہے لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالی کیسا پوسیبل کر دیئے کہ ہم ایٹر ٹائم کتنے جگہ یہ بیان سن سکریں کتنے لوگوں کو پہنچ رہا یہ اللہ کی بنائیوی چیز ہے اللہ تعالی ہی یہ پوسیبل کرے ہماری کوئی ہے اوقات ہم کچھ کر سکے نہیں اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا تو ہم کیا ہے پورا تھرور آؤٹ دا ورل گلوبلی کیسا پھیلے ہوئے ہے وہ چیز یہاں پر بیان کی جاری ہے اور اسی کے طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے مطلب جب ایک تو پہلے مر جائیں گے پھر اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ کی بات ہوئی اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور رات دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے کیا تم سمجھتے نہیں اب افلا تاخلون پہلے بول رہے ہیں کہ دیکھو پہلے تم کیوں ایسا کر رہے ہیں کیوں نہیں سمجھتے کیوں ایمان نیلاتے اب بول رہے ہیں کیوں تم اقل سے کام نیلاتے کیونکہ میں ہی ہوں زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں پھر ایک طرف ایک ٹائم آئیں گا صبح تم لوگوں کو اکھٹا ہونا ہے میرے طرف اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ جو بات پچھلے کافر کہا کرتے تھے وہی یہ کہہ رہے ہیں اب جو پریویس نیشن والے جو بات کریں جو انکار کر رہے تھے اب یہ نیشن والے بھی وہی فالو کر رہے ہیں بلائنڈلی فالوئنگ کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کیا جائیں گے دیکھئے یہی بات ابھی تک ہم یہ سورے میں دو تین مرتبہ دیکھ لیے کہ جب مٹی ہو جائیں گے ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھے جائیں گے کیونکہ یہ بات میں ان کو یقین ہی نہیں تھا یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا رہا ہے تو بول رہے کہ یہ تو صاف پچھلے لوگوں کے کہانیاں ہیں مطلب ان لوگ اس میں بلیو ہی نہیں کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک سٹوریز ہے ایک کہانیاں ہیں جیسا کہ وہ ڈیزنی ہے یہ ہے جیسے سٹوریز ہیں نا جیسا کہ ٹوم ان جری ہم بچپن سے ہم دیکھیں اب ہم بھی بڑے ہوگے ابھی بھی وہ بڑے نہیں ہوئے کونسٹنٹ کیاریکٹرز ہیں تو ان لوگ بھی بول رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک سٹوریز ہے نہیں یہ سٹوریز نہیں ہے قرآن کے جو باتیں ہیں سچی باتیں ہیں سچے واقعات ہیں اور یہ بات ان لوگ جھوٹی کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کسی کا ہے اگر تم جانتے ہو تو بول رہے ہیں کہ زمین میں ہے جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کس کی ملکیت ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی انڈیریکٹ سپیچ ہے تو فوراں کہیں گے اللہ کا ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم سوچتے کیوں نہیں تو پھر یہاں پر بول رہے ہیں کیوں نہیں سوچتے کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں پونڈر کرتے آپ پہنچے سات آسمان کا مالک کون ہے تو پھول رہے ہیں پھر ان سے پوچھو کہ سیون جو سکائز ہے ان کا مالک کون ہے اور عرش زمین کا مالک کون ہے تو خل من رب السماواتی سبا رب العرش العظیم کون ہیں تو وہ کیا کہیں گے تو وہ فوراں کہیں گے اللہ ہی ہے کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں کیوں نہیں ڈرتے تو آگے فرمایا جاتا ہے تو وہ فوراں کہیں گے کہ ایسی بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے آپ کہہ دیجئے پھر تم پر جادو کہاں پڑا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں تو اللہ سبحان اللہ حق پہنچا دیے لیکن یہ خود جھوٹے ہیں تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حق بات تو پہنچ گئی پھر یہ جھوٹے باتیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ غلط بات کیوں کہہ رہے ہیں سچی بات تو تم لوگ کے پاس آگئی ہے اور سچی بات تو پہنچ گئی پھر بھی جھوٹ تو تم لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں پھر آگے بتا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ کسی کا ساتھی ہے تو اللہ کے کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے پھر یہ جو ان لوگ باتیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ جو شرک ہے وہ پسند نہیں ہے تو بول رہے ہیں اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں اور معبود اللہ اکیلہ ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چلتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتے یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہر آ رہے ہیں بول رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے بیٹا ہے تو بول رہے ہیں کہ نہیں اللہ ایک ہے اگر اس کے ساتھ اور بھی لوگ پارٹنرس رہتے تو یہ دنیا میں تربلنس ہوتا آپ سوچئے کہ بارش کا ایک گوڑ ہے سورج کا ایک گوڑ ہے تو کیا ہوتا کوئی بولتا کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا نہیں ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین ہے سارے جہانوں کا مالک ہے اس دنیا کا بھی اور آخرت کا تو بول رہے ہیں ایسا ہوتا تو بہت زیادہ تربلنس ہو جاتا بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے اب دیکھیں گھر میں بھی ایک سرپرس رہتا ساری حکومت اس کی رہتی جو میل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک میل کو حاکم بنائے جو ہزبینڈ ہے وہ میل رہیں گا اگر ہزبینڈ نہیں ہے تو اولاد جو بیٹا جو بڑا بیٹا ہے وہ حاکم رہیں گا تو جب ہم اپنے گھر میں بھی پیس این ہارمونی رکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی ایک سرپرست رہیں گا نا ویسے ہی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ خالق مالک مدبر ہے اللہ ہی ہے سارے جہان کا مالک اور کوئی نہیں ہے اللہ نے تو کسی کو بیٹا نہیں بنایا تردید کی جاری وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے وہ ان کے شریک بنانے سے بالاتر ہے بول رہیں کہ یہ جو ہے نا عالم الغیبی و شہادتی یہ پاک ہے یہ جو شرک کر رہے ہیں اس سے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پاک ہے آپ کہہ دیجئے اے میرے رب جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے ہوا ہے اگر تو مجھے مجھ کو دکھا دے تو اب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اچھا جو یہ وعدہ ہے نا ان کو دکھا دے کیونکہ ان لوگ اتنا زیادہ تنگ کر رہے تھے تو بول رہے ہیں کہ ان لوگ کو پنشمنٹ دکھائی دیجئے اس دنیا میں تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شریک نہ کرنا ربی فلا تجعلنی تجعلنی فی قوم الظالمین اور بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عذاب کی بات تو کرے اس کے بعد کہنے لگے مجھے اس میں شامل مت کرنا تو ہم بھی نا کافروں کے لئے بولتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے ان کو کمپلیٹلی ڈسٹرائی کر دیے لیکن اپنے لئے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیک کرنا اللہ مجھے پروٹیکشن میں رکھنا اور جس عذاب کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھا دیں ہم اس پر خادر ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے طرف ہے یہ ضمیر کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں یہ عذاب دکھانے والا ہوں میں خادر ہوں اس پر اور آپ یوں کہیں کہ اے میرے رب میں تیری پنہا مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اب یہ بہترین دعا ہے شیطان کا تو کام کیا ہے انہیں وسوسے دالتا تو آیت نمبر نائنٹی سیون ہے سورت المومنون اٹھارہ پارے میں ہے یہ وَقُلْ رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيْعَاتِينِ وَعَوْزُ بِكَ رَبِّ عَنْيَحْ دُرُونَ تو اس میں پناہ چاہ رہے ہیں اللہ سے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں ربی عَوْزُ بِكَ کس چیز کی پناہ چاہ رہے ہیں مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيْطَانِ تو شیعاتین کیا ہے ہم سب کے ساتھ ایک حمزاد ہے اور حمزاد کس کو بولتے جو ہمارے ساتھ ایک قرین رہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین کیا تھا مسلمان لیکن ہمارا قرین رہتا جو بیکار کے باتیں وسپرز دالتے رہتا تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں وَعَوْزُ بِكَ رَبِّ عَنْيَحْ دُرُونَ اللہ سبحان اللہ تعالی مجھے پروٹیکشن میں رکھئے پناہ میں رکھئے اس کے وسوسوں سے انہیں نہ وسوسے کیپون ڈالتے رہتا جب تک کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں لیکن ہمارا کام ہے کہ جب ہم دعاوں کا اتمام کرتے کوشش کرتے تو اللہ تعالی ہی پروٹیکٹرنے والا ہے اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آموجود ہو تو بول رہے ہیں کہ حَتَّى اِذَا جَا أَحَدْهُمُ الْمَوْتُ اور یہ لوگ غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہیں گے اے میرے رب مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے اب کیا ہے جب اچانک موت آ جاتی اور یہ کافر مشرق اور اس کی بات ہو رہی جو ہپوکریٹ ہے تو اب انہیں کیا بول رہا لالی عمل السالحن بول رہا کہ نہیں کہ مجھے نا موت اچانک آ گئی اِذَا جَا جَادْ اَحَدْهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ اِرْجِئُونِ بول رہا کہ مجھے اِرْجِئُونِ مجھے واپس بھیجو لالی عمل السالحن تاکہ میں واپس جا کے اچھے عمل کرلوں گا اور فیما ترکتو کلہ اور بولتا کہ اور یہ لوگ جو وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب میں تیری منہ بنا مانگتا ہوں اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آ موجود ہو اور یہ لوگ غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہیں گے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیجے تاکہ میں نیک عمل کروں اور دنیا میں جس میں چھوڑ کر آیا ہوں ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جس کو وہ صرف زبان سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے قیامت تک تو بول رہے ہیں کہ آیت نمبر سو میں بتایا جارہا کہ نہیں جو تم بول رہے ہیں کہ جا کے اچھے نیک عمل کریں گے یہ سب جھوٹے باتیں ہیں تم جا کے کوئی نیک عمل کرنے والے نہیں ہے پھر تم وہی کرنے والے ہیں کیونکہ اب جو تمہارے کو دیئے تھے ٹائم وہ ٹائم اپ ہو گیا اب واپس نہیں جا سکتے تم اب ایک تمہارے بیچ میں برزخ ہے اب یہ برزخ کیا ہے ایک ٹرانزٹ ٹائم ہے ٹرانزٹ پیریڈ ہے اب ہم جو زندہ ہے جو لوگ مر گئے اب وہ لوگ خبر میں ہیں ہمارے اور ان کے بیچ میں برزخ ہے نہ ہم ان کے بارے میں کچھ جان سکتے نہ وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی جان سکتے تو ہم بہت کیفل رہنا چاہیے یہ باتیں کرنے کے لئے پھر آگے سور پھوکنے کی بات ہوں گی پھر جب سور پھونک دیا جائے گا پھونک دیا جائے گا تو اس روز نہ تو اس میں کوئی رشتے نہ آتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو بول رہے ہیں جب جس دن سور پھوک دیا جائیں گا اب دیکھیں دو بار سور پھوکا جائیں گے فرس ٹائم جب سور پھوکا جائیں گا سارے لوگ ڈیڈ ہو جائیں گے جب سیکنڈ ٹائم سور پھوکا جائیں گا سب کو خبروں میں سے ٹڈیوں کی طرح نکلے جائیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میں کیسا سکون میں رہ سکتا ہوں حدیث میں آتا کہ جبکہ جو اسرافیل جو سور پھوکنے والا فرشتہ ہے اپنے موں میں سور لے کے ٹھہرے وا ہے اور وہ کبھی بھی بلو کر سکتا اور کبھی بھی خیامت آ سکتی تو کس طرح ہم قافل ہو سکتے کیسا سکون میں آ سکتے جن کا پلہ بھاری ہوگا وہ ہی کامیاب ہوں گے اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نقصان کیے وہ دوزق میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آگ ان کے موں کو جھلسا دے گی اور ان کے موں وہاں بگڑے ہوگے آیت نمبر 104 میں کیا بتا رہے ہیں جو اچھے عمل کرے ان کے لئے تو اچھا ہے جو برے عمل کرے ان کے لئے کیا ہے آگ میں ان کے چہرے جلا دیں گے آگ ان کے چہرے کو چارٹ دیں گی اور ان کیا کیا رہیں گا ان کا جو فیس ہے پورا چینج ہو جائیں گا کبھی آپ دیکھیں بکرید میں جب سیرے پائے بھونے جاتے تو سارے لوگ کھاتے نہ پائے جو بنا کے کھاتے تو وہ کیسے بنتے پائے بغر بھونے آپ کھا سکتے پائے نہیں کھا سکتے تو جب وہ بھونتے تو کیا ہوتا پورا اس کے بکری کے جو مو کے باہر کے آ جاتے پورے دانت آ جاتے تو بول رہے ہیں اس طرح لوگوں کو کریں گے جب جلاتے نہ مو شرنک ہو کے دانت باہر آ جاتے کیا تم کو میری آیت نہیں سنائی جاتی ہے پھر تم ان کو جھوٹلاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب تھی اور ہم راستے سے بھٹک گئے کیا کہیں گے ہمیں بھٹک گئے مطلب اب یہاں پر ریکنائز کر رہے ہیں اپنی غلطی اور مان بھی لے رہے ہیں اے ہمارے رب ہم کو اس میں سے نکال دے اگر تم پھر ایسا کام کرے تو ظالم ہو گئے اب بول رہے ہیں کہ اب ہمارے جو ہم ہیل فائر میں آگئے دوزخ میں آگئے اللہ سبحانہ اللہ تعالی سے اب بیک کر رہے ہیں کہ اس میں سے نکالو ربنا اخرجنا منہ فائن ادنا فائن نظالی من اللہ سبحانہ اللہ تعالی ہم کو نکالو اس میں سے کیونکہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے نہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی فرمایا اس میں زلط کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو اب دیکھیں جب ہم بہت زیادہ انگری یا اپسٹ رہتے تو ہم بات کرتے ہم بولتے کہ نہیں میں تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہوں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی سو اینگری یا اپسٹ بول رہے ہیں کہ نہیں تم بات بھی مت کرو میرے سے اللہ فرمایے گا اس میں زلط کے ساتھ پڑے رہو میرے بندے میں ایک گروہ ہوگا جو یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو جو ایمان لائے ان لوگ کیا دعا کر رہے ہیں ان لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالی سے ہم ایمان لائے فقفر لنا فقفر لنا کیا ہے غفرہ سا مطلب ماف کر دے تو ڈھاپ لے ماف کر دے ورحمنا تو رحم کر ہم پہ وانتا خیر الرحمین تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے اس سے زیادہ کوئی رحم کر سکتا تم کو ان کا مزا اڑاتے تھے یہاں تک کہ ان کے مشغلے نہ تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے حسی بھی کرتے تھے تو بول رہے ہیں کہ تم رائچیس پیپل کے ساتھ مزا خوڑاتے تھے اور ان کے اوپر ہستے تھے اور تم کو یہ ہسنے کھیلنے سے تم کو ٹائم ہی نہیں ملا پھر آگے فرمایا آج میں نے ان کو ان کے سبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے اب یہ کون لوگ ہے جو کامیاب ہو گئے جو لوگ سبر کرے جو اچھے لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی اللہ پوچھے گا کہ تم گنتی کے کتنے سال رہے تو اب ان لوگ کیا بلیں گے وہ کہیں گے ہم تو ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اللہ فرمایا فرمائے گا تو وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے اب جب لوگوں کو کہا جا رہا نا کہ اچھا تم کتنے سال رہے کتنے نمبر آف یئرز تو ان لوگ کیا بول رہے معلوم دن کا تھوڑا حصہ رہے آدھا دن یا ایک دن رہے بول رہے کیونکہ اتنے سال کو ان لوگ ایک دن کا چھوٹا سا حصہ رہے بول رہے بلکل مختصر سا اللہ فرمائے گا کہ تو وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے کیونکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا واقعی کم ہے آخرت کی زندگی سے کمپیر کریں کیا تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو بول رہے ہیں کہ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تمہارا کریشن بیکار ایسی ہے بیکار نہیں ہے کیونکہ دیکھئے سورت الزاریات میں اللہ سبحانہ اللہ تعالی کیا بتائے وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں جن اور انسان کو کیوں کریٹ کرا میری عبادت کرنے کے لئے ہم کو ایسی ہی نئے کریٹ کرے کہ اچھا تم دنیا میں مزے کر کے آج ہو نہیں اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرو اور پاس اللہ جو بادشاہ برحق ہے بیکار پیدا کرنے سے بالاتر ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ عرش عظیم کا مالک ہے وَتَعَلَ اللَّهُمْ مَلِكُ الْحَقْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اور جو اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتے ہیں کہ اس پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا یقیناً کافر لوگ فلا نہیں پائیں گے تو بول رہے ہیں کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ کبھی بھی فلا پانے والے نہیں ہیں ہم دعا کرے کہ اے میرے رب معاف فرما اور رحم فرما اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں وَخُرْ رَبِّقْفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَقَيْرُ الرَّاہِمِينَ اللہ ہی ہے جو رحم کرنے والا بخشنے والا تو ہم یہ جو دیکھے سورة المومنون یہ سورت ہے مومن کے اوپر ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آنا چاہیے سورة المومنون اس کا آؤٹلائن کیا ہے سکسسفل پیپل کون ہو سکتے یہ ہونا چاہیے خوشو ہونا چاہیے ہیومیلیٹی سبمیسیونس ہونا چاہیے جب نماز پڑھیں اور اپنی زبان کو ایسے باتوں سے روکنا ہے جو بیکار کے باتیں ہیں جو غلط باتیں ہیں اور زکاة ادا کرنا اور اپنے آپ کو گارڈ کرنا چیسٹیٹی مطلب پروٹیک کرنا اپنے کو پاک صاف رکھنا ہے اور پھر کوئی امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے چاہے وہ بات کی امانت ہو یا کوئی چیز کی امانت ہو اور کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو وعدہ پورا کرنا ہے اور اپنے نمازوں کو گارڈ کرنا ہے what do you mean by نمازوں کو گارڈ کرنا ہے نمازوں کو پروٹیک کرنا ہے اور جو اسلام میں بتایا گیا ہے اس پہ اچھے سے عمل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہنڈرڈ لیولز ہے جنت میں اور اس میں ایچ لیول کے ڈسٹنس کتنا ہے زمین اور آسمان کے اتنا ڈسٹنس ہے اور جب تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ اور اس کے اندر چار ریورس بھی ہے اور اس کا عرش ہے وہاں پر تو مسنت احمد کی روایت ہے اور اللہمہ انہی ایسا لکا جنت الفردوس اور عالی جنہ ہے وہ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے اور یہ جو آج ہم صورت میں سیکھے یہ اس پہ ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہ اچھے آمال آ جائے